سورت العالی کے اندر ان الفاظ بر اگر آپ وقف غلط طریقے سے کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس سورت کو آپ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں یہ چند الفاظ ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے وقف کرنا ہے یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں چند منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہوگا اس سورت کے اندر آخری حرف پر وقف کیسے کرنا ہے یعنی جب آیت ختم ہوتی ہے اس آیت کے ختم ہونے جو آخری لفظ ہوتا ہے آخری حرف اس پر کیسے وقف کرنا ہے کس طریقے سے وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کا آپ کو ڈیٹیل سے پتا چال جائے گا اگر آپ نے چند منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو ان الفاظ پر یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس لفظ پر وقف کیسے کریں گے اور اسی طریقے سے واو ہے آگے یا آرہا ہے اوپر کھڑا دبر ہے اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے یہ جو لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر دال ہے دال کے اوپر کھڑا دبر ہے آگے یا ہے اس کے اوپر لفظ وقف کیسے کریں گے جہاں پر آئین بھی ہے کھڑا دبر ہے آخر پر یا بھی ہے اس پر وقف کیسے کریں گے اگر وقف کریں گے تو یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ان چیزوں کا ذکر اس ویڈیو کے اندر ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس صورت کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد صورت جب دوبارہ پڑھیں تو آپ کو اس طرح کی غلطی نہ ہے اگر آپ نے اچھ طریقے سے یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو یہ ولی ان الفاظ کے اندر غلطی کبھی بھی نہیں آئے گی توجہ سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس ویڈیو کے اندر صورت الاعلی کے اندر جو سب سے مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور بار بار مجھے ویڈیو کے اندر کمنٹ آتے ہیں اور جو یوٹیوب کے سیکھ رہے ہیں جتنے لوگ مجھ سے سمجھیں کہ میرے شاگرد بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہ سنتی ہیں ویڈیوز کو اور ان میں سے کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ صورت العالیٰ کے اندر وقف کیسے کریں گے تو اس صورت کا لنک اگر آپ لفظ بھلاف سیکھنا چاہتے ہیں وہ لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں توجہ سے دیکھیں سب سے پہلے یہ پہلی آیت ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ حابریک ہے اس کو آپ نے بھاری سانڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا سب بے حسمہ نہیں پڑھنا اگر آپ سب بے حسمہ پڑھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا اس کا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا اس چیز سے آپ نے بچنا ہے سب بے حسمہ حابریک ہے اب اس کے بعد ہے لفظ آعلا یہاں پر جب رکھیں گے تو لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھڑا زبر سے بدل دیں گے چینج کر دیں گے آگے جو یار ہے اس یار کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر وقف کریں گے تب بھی یار کو نہیں پڑھیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تب بھی یہ جو آخر میں یار ہے یہ اس یار کو نہیں پڑھیں گے آعلا یہ ہم نے وقف کیا ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا ربکل اعلالذی اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب اس کے بعد ہے یہ لفظ دیکھیں اس لفظ میں واو کی اوپر شد ہے اس کو اوپر کھڑا دبر ہے آگے یا ہے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے اس یا کو وقف کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے واو کی اوپر شد ہے یہاں پر شد کو ادا کریں گے اور کھڑا دبر پڑھیں گے کیسے فسوہ فسوہ نہیں پڑھنا فسوہ اس طریقے سے پڑھنا ہے واو کو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے اب آگے ہے یہ لفظ دیکھیں اس میں جو پہلے لفظ آپ کو بتا چکا ہوں ان میں بھی مختلف چیز ہے وہاں پر تو شد تھی اب یہاں پر آپ نے توجہ سے سنگھنا ہے یہاں پر شد نہیں ہے کھڑا دبر ہے اور یہاں آئے یہاں کو چھوڑ دیں گے جب وف کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بعضوں کا لوگ پڑھیں فہدہ ایسا نہیں پڑھنا فہدہ اس طریقے سے اور اسی اسے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے آخری لفظ جو ہے آئین ہے کھڑا دبر ہے پھر یا ہے یہاں پر بھی آئین کے اوپر کھڑا دبر پڑھیں گے یا کو چھوڑ دیں گے مر مر اس طریقے سے را ساکن سے پہلے زبر ہے را پر پڑھا جائے گا آئین جو ہے اس کو اپنے مقرہ سے ادا کرنا ہے مر آ نہیں پڑھنا مر اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو وہاں کے اوپر کھڑا دبر پڑھا جائے گا یا کو چھوڑ دیں گے اب یہاں پر اس کے بعد والی جو آیت ہے یہاں پر بھی ویسے ہی ہے یہاں پر دیکھیں سین کے اوپر کھڑا دبر ہے کھڑا دبر پڑھیں گے اوپر مد کریں گے اور یہاں پر آگے یا ہے یا کو چھوڑ دیں گے اس طریقے سے یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لفظ ہے یخفا یہاں پر فاغ کے اوپر کھڑا دبر ہے فاغ کے اوپر کھڑا دبر پڑھا جائے گا اس یا کو چھوڑ دیں گے یہ اس کے بعد یہ جو لفظ ہے یہ دیکھیں یہاں پر کھڑا دبر نہیں ہے صرف زبر ہے قوف کے اوپر آگے یا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس زبر کو ہم جب وقف کریں گے تو کھڑا دبر سے چینج کر دیں گے جیسے اشقا اس طریقے سے اگر ملا کے پڑھیں گے تو چھوڑ دیں گے نہیں پڑھیں گے اب یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر کھڑا دبر ہے شد ہے تو اس کو یا کو چھوڑ دیں گے پڑھا جائے گا فاغ اس طریقے سے اب تا کے اوپر حمزہ ہے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ ہمیشہ ساکن جو ہے حمزہ اس جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو ایسے نہیں پڑھنا بل تو سیرونا نہیں بل تو تیرونا اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہاں پر دیکھیں یہ دن یا یہاں یا کیا کہ علیف ہے علیف پڑھا جائے گا اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد ہے یہ لاغو یہ دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے یہاں پر سواد کے بعد حا ہے حا کو بریت پڑھیں گے فا کے بعد یا ہے پھر علیف ہے پھر لام ہے یا علیف علیف لام ہم ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے فاق اور ڈریکس سواد کے ساتھ ملائیں گے لاثس سوحو فیل اولا اب اس کے بعد بھی یہی لفظ ہے اس کو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا سوحو فی سواد حروف مستالح میں سے ہے پر پڑھا جائے گا سواد پیش سو سواد کے بعد حا ہے یہ حا بریت پڑھا جائے گا سوحو سوحو فی ابراہیما و موسیٰ جب وقف کریں گے آخری حرف کے اوپر آخری لفظ کے اوپر تو یہاں پر بھی سین کے اوپر کھڑا دبر ہے آگے یا کو چھوڑ دیں گے کھڑا دبر جو ہے وہ پڑھیں گے اس طریقے سے اس صورت کے اندر جتنے آخری لفظ ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے ہم نے وقف کرنا ہے آخری یا کو چھوڑ دینا ہے اور کھڑا زبر کے اوپر جو آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر جو کھڑا دبر ہے وہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آ جائے آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یہ پیج کو بار بار ادھر ادھر نہیں کروں گا کیونکہ پہلے آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کوشش کروں گا اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کمپرومیس کر لیجئے گا اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں قَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا فَجَعْلَهُ غُثَاءً أَحْوَا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصُلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے اللہ تبرک و تعالی ہمزب کا حامی و ناصر ہو